اسلام علیکم دوستو آج ہم پرفیشنل لوک والی سی بی بنانا سکھیں گے تو ہم یہ سی بی موبائل میں کیسے بنا پائیں گے اس کے لئے ہمیں ایک سوفٹر چاہیے ہوگا تو پلے سٹور پہ جا کے ہم سوفٹر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو پلے سٹور اوپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھنے ہیں زنگ ریزیوم بلڈر تو یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ سوفٹر نظر آ رہے ہوں گے لیکن ہم نے یہاں پہ صرف زنگ انفو میڈیا والی زنگ ریزیوم بلڈر پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپن کا بٹن بنا ہوا ہے لیکن آپ کے موبائل میں انسٹال کا بٹن ہوگا آپ نے انسٹال کا لینے ہے اور جب انسٹال ہو جائے گا تو اوپن کا بٹن نظر آئے گا پھر آپ نے اوپن پہ کلک کرنا ہے تو سوفٹر اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ ہمیں تین بٹن بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک ہے کریٹ ریزیوم کا جو کہ نیا سیوی بنانے کے لئے یوز ہوگا ایک ہے وی ریزیوم کا جو کہ آپ نے جو آر ایڈی سیویز بنا رکھی ہوں گی وہ یہاں پہ لسٹ میں نظر آئیں گی اور یہ دوستو ایڈ اوپن ہو گئی ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں بعد میں کہ کیسے ختم کرنی ہے اس کے بعد یہ ڈاؤنلوڈز کا بٹن ہے جو آپ نے آر ایڈی بنا کے ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہوں گی وہ اس لسٹ میں نظر آئیں گی اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنا نیٹ آف کرنے کیونکہ جیسے ہی آپ سوفٹر انسٹال کر لیں تو اپنا نیٹ آف کر دیں کیونکہ آپ کو یہ ایڈز آکے بار بار ورنہ تنگ کرتی رہیں گی تو اب ہم جلتے ہیں نئی سیوی بنانے کی طرف تو سب سے پہلے ہم کریٹ ریزیوم پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ڈیزائن پک کریں تو ہم کوئی بھی ایک ڈیزائن پک کر لیتے ہیں کوئی بھی آپ کس کسی بھی بنا رہے ہیں وہ اس کا نام لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر لکھنے ہیں یہاں پہ آپ نے ای میل اڈریس لکھنے ہیں اور یہاں پہ آپ نے گھر کا اڈریس یا جو بھی آپ کا اڈریس ہے وہ یہاں پہ لکھنے ہیں اور سیٹی نیم اس کے علاوہ اگجیکٹیو کوئی ہے تو وہ جہاں پہ آپ نے لکھتے ہیں اور سب سے اوپر دائیں طرف والے بٹن پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ایجوکیشن کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ ایڈ نیو یور ڈگری لکھا آ رہا ہے اس کے سامنے پلس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو آپ نے میٹرک سے شروع کرنا ہے اور آپ نے جو ایف ایس ای کی ہے یا یونیورسٹی کی ڈگری ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے تو میٹرک کا ہم لکھیں یہاں پہ سکول نیم لکھنا ہے سکول ہے کالج یا یونیورسٹی ہے تو آپ نے یہاں پہ سکول کا نیم لکھنا ہے سب سے پہلے پرسنٹیج کتنے پرسنٹ آپ کو مارکس آئے تھے آپ نے وہ لکھنے ہیں سی جی پی اے لکھنے ہیں کون سے یئر میں آپ نے میٹرک پاس کی تھی وہ لکھنے اور آپ نے پھر پلس کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے دوستو جب آپ پلس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پھر دوبارہ سے سیم ویسا اپشنز کا ایک منی اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے ایکٹر سی کے بارے میں لکھنا ہے یا آپ نے جو بھی ڈگری کر رکھی ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے مارکس کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کو کتنے پرسنٹ مارکس آئے تھے اور آپ نے اپنا کس سال میں یہ پاس کیا تھا وہ یہاں پہ لکھنا ہے تو پھر آپ نے پلس کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے آپ جتنی بار بھی کلک کرتے جائیں گے یہ نیا منی اوپن ہوتا جائے گا جب آپ مائنس کے بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ ڈلیٹ ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اب ہم اس کو نیکسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جوب ایکسپیرینس کا ایک پیج اوپن ہو گیا اگر ہم یہ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں ادھروائز پھر ہم نیکسٹ کریں گے تو یہ آگے چلا جائے گا تو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں جب جوب ایکسپیرینس ساتھ جوب پلس کا بٹن ہے اس پر میں نے کلک کیا تو یہ کمپنی کا نام پوچھ رہا ہے تو آپ کی جو کمپنی کا نام ہوگا آپ بے شک ادھر کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں آپ نے یہاں پہ کمپنی کا نام لکھ لینا ہے آپ کا رول کیا تھا آپ منیجر تھے آپ وہاں پہ ورکر تھے یا آپ کمپیوٹر اپریٹر ہیں آپ کو کچھ بھی اپنا رینک جو ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد سٹارٹ منت ہے سٹارٹ لیئر ہے آپ نے کس مہینے میں یہاں پہ کام شروع کیا تھا اور کس سال تک کیا ہے یا کس سال سے آپ نے سٹارٹ کر رکھا ہے تو یہ انڈ منت اور انڈ یئر پہ ختم ہو رہا ہے اگر آپ وہاں پہ ابھی کام کر رہے ہیں تو ابھی آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھنا اور یہاں پہ آپ اپنی تفصیل کوئی لکھ سکتے ہیں جوبز کی ڈیوٹیز کے بارے میں تو آپ نے سٹارٹ منت اور سٹارٹ یئر لکھ دینا ہے سٹارٹ انڈ منت اور انڈ یئر نہیں لکھنا اگر آپ وہاں سے کام چھوڑ نہیں چکے تو اگر آپ ورک کر رہے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں خالی چھوڑ دینی ہے اس کے بعد آپ مزید بھی یہاں پہ پلس کا بٹن کلے کر کے لکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اس کو ویسے بھی چھوڑ سکتے ہیں اب ہم پھر اس کو نیکسٹ کرتے ہیں اور ایڈی اور پروجیکٹ کے پیج پہ پہنچ جاتے ہیں ایڈی اور پروجیکٹ کے پیج پہ ہم یہاں پہ پروجیکٹ کا ٹائٹل پروجیکٹ کی تفصیل اور کتنا عرصہ وہ پروجیکٹ ہم نے چلایا ہے اور اس میں آپ کا رول کیا تھا اور آپ پہ ٹیم میمبر کون کون سے تھے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ پھر اس کو نیکسٹ کر دیں اس کے بعد ایڈی اور انٹرسٹ آپ یہاں پہ انٹرسٹ لکھ سکتے ہیں آپ پلس کے بٹن پہ کلک کرتے جائیں گے تو آگے سے نیا منیو اوپن ہو جائے کرے گا کہ آپ آنس پہ کچھ بھی لکھ لیں اب پھر ہم پلس کے بٹن پہ کلک کریں کے بجائے اب ہم چلے جاتے ہیں نیکسٹ پہ تو نیکسٹ پہ ہم نے کلک کیا ایڈی اور سکیلز آپ کی کوئی سکیلز ہیں آپ یہاں پہ اپنی سکیلز لکھ لیں سکیلز میں آپ جو بھی آپ کی سکیلز ہیں آپ کچھ بھی اپنی سکیلز لکھ سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پہ سکیلز لکھ لیں آپ جتنی زیادہ سکیلز ہیں آپ پلس کے بٹن پہ کلک کرتے جائیں گے سکیلز بڑھتی چلی جائیں گے اب ہم پھر نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر لیتے ہیں ایڈی اور سٹرینڈز آپ اپنی سٹرینڈز یہاں پہ لکھیں گے پھر ایڈ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں ایڈی اور ہوبیز ہوبیز یہاں پہ لکھ لیں آپ پھر پلس کا بٹن پہ کلک کر دیں اور پھر ہم نیکس کے بٹن پر کلک کر لیتے ہیں ایڈ فوٹو کے بٹن پر کلک کرنے پر ہماری فوٹو مانگے گا کہ جو فوٹو ہم یہاں پر لگانا چاہتے ہیں اور اگر نہیں لگانا چاہتے تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے فادر نے کی جگہ پہ ہم فادر نیم لکھیں گے ڈیٹ آف برد جس کی سی وی بنا رہے ہیں اس کی ڈیٹ آف برد لکھیں گے اس کے بعد جینڈر لکھیں گے کوئی بھی آپ لڑکی ہیں تو آپ فی میل لکھیں گے لڑکی ہیں تو میل لکھ لیں گے اور شادی شدہ ہیں تو آپ میریٹ لکھیں گے اگر شادی شدہ نہیں ہے تو سنگل اب آپ کچھ بھی ہے اپنے بارے میں مکمل ڈیٹیل لکھیں یہ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے فی لاب تھوڑا تھوڑا کر کے دکھا رہا ہوں لینگویج آپ جو جو زبان جانتے ہیں یا جن کی سی وی بنا رہے ہیں وہ جو زبان جانتے ہیں وہ آپ یہاں پہ منشن کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر دوبارہ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ ڈیکلیئر کریں گے کہ آپ نے جو معلومات لکھی ہیں وہ بلکل درست ہیں اور اس کے بعد جو آپ جگہ کا نام لکھیں گے آپ کے سیٹی میں ہیں آپ سیٹی کا نام لکھ لیں گے یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے جو بھی اس دن کی ڈیٹ ہو گئی جس دن کو آپ نے یہ سی وی بنائی ہے یا آپ سبمیٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈیٹ لکھیں گے اور پھر نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ سیگنیچر ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی بھی سیگنیچر کر سکتے ہیں سیگنیچر آپ اچھکا یوز کر کے کر سکتے ہیں یا اس شخص سے کروا سکتے ہیں جو اپنی سی وی بنوارا ہے سبمیٹ کریں گے اور پھر ریفرنس یہاں پہ آئیڈ کریں گے اگر ریفرنس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں آپ اس کو نیکسٹوپ پریس کر کے دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک سی وی کا ٹیمپلیٹ نظر آ رہا ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو یہ دیکھیں یہ آپ ڈاؤنلوڈ سیکشن میں آپ کے پاس ایک ٹیمپلیٹ آ چکا ہے اسی طرح ہم جو ہے مزید جو ہے ویو ٹیمپلیٹ پہ جائیں گے اور اس ٹیمپلیٹ پہ کلک کریں گے یہ ہم نے جو پہلے بنایا ہے تھوڑی دیر پہلے جو بنا چکے ہیں وہی ہمیں سی وی یہاں پہ نظر آ رہی ہے ہم پھر یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈاٹا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے تو چینج ٹیمپلیٹ پہ کلک کریں گے اور ہم دوسرے ٹیمپلیٹ والا بھی ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ بھی ڈاؤنلوڈ کر لیا ہم نے پھر ہم بیک جائیں گے واپس ویو ریزیوم ریزیوم اوپن اور یہ بٹن پہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ والے پہ پھر چینج ٹیمپلیٹ اب ہم یہ والا کر لیتے ہیں پھر ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یاد رہے کہ آپ کا انٹرنیٹ آف ہونا چاہیے ورنہ بار بار ایڈز آ کے آپ کو تنگ کرتے رہیں گے پھر بیک جاتے ہیں اور پھر ویو ریزیوم پہ کلک کرتے ہیں اور پھر ڈاؤنلوڈ والے بٹن پہ کلک کرتے ہیں چینج ٹیمپلیٹ آپ کو جتنے بھی ٹیمپلیٹس چاہیے آپ سارے بار بار اسی طرح ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ آپ کا سیو رہے گا تمام ٹیمپلیٹس چینج ہوتے رہیں گے اور ڈاؤنلوڈ آپ کا سیم وہی رہے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ٹیمپلیٹس سیو ہو چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں ڈاؤنلوڈ میں آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پہلا ٹیمپلیٹ ہے اس میں وہ پوچھ رہا ہے دیکھنا چاہتے ہیں ایمیل کرنا چاہتے ہیں یا شیئر کرنا چاہتے ہیں یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو رہا ہے ابھی تو یہ دیکھیں کتنی پیاری ہمارے پاس سیوی تیار ہو چکی اگر میری پکچر لگی ہوتی تو میں نے ادھر ساتھ اس کے آ جانی تھی پکچر اگر میں نے لگائی ہوتی تو تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیوی ایک بنی ہوئی آگئی ہے یہی ڈاٹا جو ہم نے انٹر کیا ہے یہ دوسری ٹیمپلیٹ میں آگئے ہے دوسری ڈیزائن میں آگئے ہے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری بنا ہوئے پھر ہم جاتے ہیں تو ایک اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئے ہے اس کو ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں سے کلک کر کے ہم پرنٹ آؤٹ بھی اس کا لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کو سیو کر کے موبائل میں رکھ بھی سکتے ہیں اور ایسے بھی کسی کو ایمیل کی جا سکتی ہے تو یہ دیکھیں دوستو کتنا پیاری یہ سی وی تیار ہو چکی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید کوئی سوال ہو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی یہ آپ نے دیکھا ہے کتنی اچھی سی وی کتنی جلدی تیار ہو گئی ہے اسی طرح پھر آپ نے کسی اور کی سی وی تیار کرنی ہے تو آپ پھر کے ریٹ ریزوم پہ جائیں گے کوئی بھی ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کر لیں گے اور اسی طرح نیم لکھیں گے موبائل نمبر لکھیں گے ایمیل اڈریس لکھیں گے گھر کا اڈریس لکھیں گے اوبجیکٹیوز لکھیں گے پھر نیکسٹ کر دیں گے یہاں پہ آپ نے ڈگریز لکھنی ہے پھر نیکسٹ کرنے یہاں پہ آپ نے جوب ایکسپیرنس لکھنے پھر نیکسٹ کرنے اور انٹرسٹ لکھنے ہیں انٹرسٹ بڑھتے جائیں گے جتنے جتنے آپ نے انٹرسٹ ہیں سارے آپ نے یہاں پہ لکھ لینے پھر اگر آپ سکلز لکھنا چاہتے ہیں اپنی سکلز لکھنے ہیں یہاں پہ پھر آپ سٹرینٹس اپنی یہاں پہ لکھیں اس کے بعد آپ ہوبیز لکھ سکتے ہیں ہوبیز بھی آپ جتنے سیکشن بنانا چاہے بن سکتے ہیں ایڈ فوٹو پہ آپ جا کے اپنی فوٹو لگا سکتے ہیں father name لکھنا ہے جس کی cv بنا رہی ہیں اس کا date of birth اس کی لکھنی ہے جس کی cv بن رہی ہے gender لکھنے male ہے female ہے اس کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے single ہے یا married ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھتینا ہے nationality کون سی ہے یہاں پہ nationality لکھنی ہے جو زبانیں وہ جانتا ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے اردو انگلیش یا کون کون سی زبان وہ جانتا ہے وہ یہاں پہ لکھ لینا ہے آپ نے اس کے بعد پھر آپ نے next پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے declare کرنا ہے کہ جو لکھا گیا ہے وہ درست ہے وہ جانتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ جس بھی طرح کا لکھا گیا ہے وہ cv بنانے والے نے اس کے مرضی کے حساب سے بنایا ہے کہ جیسے وہ چاہ رہا تھا ویسے ہی بنی ہے جو چیزیں میں لکھی گئی ہیں وہ درست لکھی گئی ہیں یہ چیز declare کرنی ہے یہاں پہ اس کے بعد پھر next پہ کلک کرنے اور یہاں پہ sign کرنے ہیں یہ sign section ہے اس کے بعد پھر next کرنے یہاں پہ reference دینا ہے جس کا reference دے رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے اس کی job title لکھنا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے یا اس کا کیا عہدہ ہے اس کا mobile number لکھنا ہے اس کا email address لکھنا ہے پھر next کر دینا ہے اور یہاں سے پھر download کر لینا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ template جو ہے وہ ready ہو گیا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا لیکن ابھی وہ fails کھا لی آئیں گی لیکن برحال آپ کو میں نے idea دے دی ہے امید ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی مزید آپ app سے باہر آ سکتے ہیں یہ یاد رکھئے کہ آپ نے net off رکھنا ہے net off رکھ کے آپ use کریں گے app تو آپ کو ads نہیں آئیں گے net on رکھا ہوگا تو ads آپ کو تنگ کریں گے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت کیا رکھئے اللہ حافظ